دوستوں جیسا کہ جون کا مہینہ چل ہے اور گننک فصل میں ایک لمبائی بڑھانے کے لیے گروت بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ گننک موٹائی بڑھے اس کے لیے آپ کو اس سمائے پر جرور جرور ایک سپری لگانا چاہیے جس سے کہ سمپون ویکار صاحب کے گننک فصل کا ہو سکے کیونکہ آگے جا کر بہت ہی جلد بارش کا موسم آ جائے گا تو پھر اس میں بہت ہی کم سمائے بچے گا بڑھوار بھی گننے کی کافی اچھی طریقے سے ہوگی موٹائی بھی بڑھے گی چمک بڑھے گی گننے کی جڑوں کا ویکارس کافی اچھی تیجی سے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ واجن بھی گننک فصل کا بڑھے گا اور پوکا بوینگ اور راشوسک یا پھر ٹاپ بورہ جیسی خطرناک بیماری بھی آپ کو گننک فصل میں لمبے سمائے تک دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو تو اس کے لیے کون سو کمبنیشن لینا ہے اس کے لیے میں تین کمبنیشن آپ کو بتاؤں گا جس کو کیوں کر کے آپ اپنے گننے فصل سے ایک اچھا سمپون ریزلٹ لے سکتے ہیں تو دوستو اس میں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ریز کمپنی کا کومبی کول مائکرنٹ فرٹی لائزر آتا ہے اس میں کمپوزیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو کلسیم ٹونٹی سک پوائنٹ فائی پرسنٹ دیکھنوں کو ملے گا ہے نائٹورجن تھرٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئرن زیرو پوائنٹ سیون پرسنٹ ملے گا ہے مگنیز 0.4% ملے گا جنگ آپ کو 0.25% ملے گا کپر آپ کو 0.1% ملے گا بورون آپ کو 0.25% ملے گا مولی بٹنام آپ کو 0.04% ملے گا کومبی کول میں آپ کو اتنے سارے مائکرنٹنٹس اور کیلشیم کامبینیشن میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس سے گننک فصل میں آپ کو ایک سمپون ویکاس دیکھنے کو ملے گا کافی زیادہ جوار جس پائدہ دیکھنے کو ملے گا ماتر ساتھ سے آٹھ دنوں میں گننک فصل کی بڑھوار چال ہو جائے گی مٹائی بڑھنے لگے گی چمک کافی شاندار طریقے سے آ جائے گی پتی اقدم زیڈ بلائک ہو جائیں گی پتوں میں کلورو فیل کی ماترہ بڑھ جائے گی جس سے سمپوں طریقے سے گننے کا وکاس دیکھنے کو ملے گا اور وجن بھی بڑھے گا جس سے اچھا اتبادن بھی آپ کو گننک فصل سے ایک حساب سے دیکھنے کو ملے گا دوستو تو کمبی کال کے میں اگر بتانے لگوں تو کئی سارے فائدہ ہیں تو ویڈیو بھی لمحی ہو جائے گی تو میں نے آپ کو شورٹ طریقے میں بتا دیا کمبی کال کے سارے فائدہ ہیں تو ایک بار جرور سے جرور گننک فصل میں کمبی کال کا سپری کریں میں 100% شورٹک ساتھ کہہ سکتا ہوں میں کسان بھائیوں کا ریکمنڈ کیا اور سپری بھی کرایا کھے تمہیں انہیں کافی اچھا ریزرٹ دیکھنے کو ملے گا تو کمبی کال کے ایک اور خاص بات ہے اس کی مہاترہ کی بات کریں دوستو تو آپ کو 100 گرام پرتی 15 لٹر والے پمپ میں آپ کو پیو کرنا ہے یعنی کہ آپ کو 100 گرام کمبی کال 15 لٹر والے پمپ میں گھول کر کے اس پر کرنا ہے اب اس میں ایسا کونس و کمبنیشن لیں جس سے کہ آپ کو کوکا ووئنگ جیسے خطرناک بیماری بھی گننک فصل میں دیکھنے کو نہ ملے اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ بورر بھی دیکھنے کو ملے نہ ملے رشو سا کیڑ بھی نہ لگی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسیکٹی سائیڈ کے بارے میں تو دوستو آپ کو اس میں فپرونیل 5% ایسی جو کی اگاڑی اسی نام سے اڈاما کمپنی کا آتا ہے اور انہیں کاری ساری کمپنییں بناتی ہیں اسے لینا ہے پانسو میل پرتی کر اس کو دوستو پانسو میل کو 150 لٹر پانی میں گھول کر کے اپنے گننک فصل میں اچھی طریقے سے سپری کر دینا ہے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ گننے فصل میں ٹاپ بورر رشو سک جیسے بیماری ہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ دوستو بات کریں تو ٹاپ بورر رشو سک اور ان کوئی بھی کیٹھوں کی سانساتھی ہوں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے فپرونیل 5% ایسی کو پیو کرنے کے بعد دوستو اب بات کریں تو پوک اپ بوئنگ جیسی خطرنا بیماری کو ابھی سے کئی سے پریمنٹی ایروپ میں اس پرے کر کے روک سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو آپ کو دوستو لینا ہے کاربینڈا جیم پلس مینکو جیب جو کمبینیشن آتا ہے یو پیل کے ساپ نام سے آتا ہے اسے پانسو گرام پرتی اکڑے لینا ہے اور ایک سو پچاس لیٹر پانی کے ہی کمبینیشن میں جو میں نے بتایا گول کر کے اپنے گننگ فصل میں سپری کر دینا ہے یعنی کہ دوستو آپ کو لگ بگ ڈیڑھ کلو گرام کومبی کول لے لینا ہے ایک اکڑ گننگ فصل میں پلس پانسو مل آپ کو فپرونیل 5% ایسی لے لینا ہے پلس آپ کو کسان ساتھیوں پانسو گرام یو پیل کے ساپ لے لینا ہے ان تینوں کو الگ الگ گول کر کے اپنے گننگ فصل میں پھر ایک ساتھ ملا کر کے ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں یعنی کہ سپری کر دیں گے تو میں ہننیڈ پرچنٹ شوٹک ساتھ کر سکتا ہوں اتنا ہے یعنی کہ آپ سپری کریں گے تو ایک لمبے سمجھ تک آپ کے کھیت میں کیٹ نہیں لگیں گے یعنی لگے ہوئے تو وہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ فنگج یعنی خضرناک بیمارییں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کی گننگ فصل میں اگر لگی بھی ہیں کسان ساتھی تو بلکل طریقے سے ختم ہو جائیں گی اور باریس کے موسم میں گننگ فصل آپ کی اچھی طریقے سے پار ہو جائے گی اور آپ کی گننگ کا وکاز بھی کافی اچھی طریقے سے ہوگا بڑھوار ماتر ساتھ چاٹھ دنوں میں بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ موٹائی بھی گننگ فصل کے دیکھنے کو ملے گی چمک بھی دیکھنے کو ملے گا واجن بھی اچھا رہے گا اور کسی بھی پرکار کے پوشک طتوں کی کمی دیکھنوں کو نہیں ملے گی تو یہ سارے فائدے آپ کو اس کمبنیشن میں دیکھنے کو نہیں ملے گے تو دوستان دی گننگ فصل میں آپ کو پیلا پانا ہے اس کے ساتھ گروت نہیں ہو رہی ہے پودے روک چکے ہیں پودے شٹس میں جا چکے ہیں کیٹ کی سمجھ سے آپ کو کب وائنگ دیکھنے کو ملے گا تو آپ ان دیسپری کو کر کے گننگ فصل سے اچھا سا اچھا لاب لے سکتے ہیں تو یہ اچھی گننگ فصل میں جون کے مہینے میسپری کے بارے میں جانکاری ویڈیو اچھا لگ ہو تو چانک سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے دوستان ملتے ہیں نئے ویڈیو ملتے ہیں نئے ویڈیو